بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد نام کا مطلق لکی نمبر لکی پتھر اور اسم آزم جانئے کون سا ہے اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو محمد نام کا مطلق لکی نمبر لکی پتھر اور اسم آزم کے متعلق بتائیں گے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ محمد نام کے لوگوں کا مزاج کیسا ہوتا ہے اور یہ نام ان کی طرز زندگی پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ ہمارے روحانی سینٹر سے اپنے نام کا فری اسم آزم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نام والدہ کا نام اور مسئلہ کمنٹ بوکس میں لکھیں اور اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہے جس کا آپ کو حل نہیں مل رہا تو اپنے مسائل کے حل کا قرآن تعویز حاصل کرنے کے لئے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں ناظرین محمد کائنات کا ببرکت نام ہے کیونکہ یہ نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی بچے کا نہ تھا محمد نام لڑکوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ عربی زبان سے لیا گیا ہے اس نام کا مطلب سرائیا گیا قابل تعریف یعنی تعریف کیا ہوا سردار اس نام کے ٹوٹل عداد ہے نائنٹی ٹو یہ اسلامی نام ہے یہ چار حروف پر مشتمل ہے محمد نام کا لکی نمبر دو ہے محمد نامی بچوں کے لئے لکی دین اتوار اور منگل ہیں محمد نام کا لکی پتھر پکھراج ہے موافق دات نبات ہے موافق رنگ سرخ زنک نما اور ہلکہ سبز ہوتا ہے اور محمد نام کا اسم آزم ہے یا مجیبو یا اولو محمد نام کے لوگ مزاج کے اعتبار سے خدا دات صلیتوں کے مالک ہوتے ہیں اور سابر ہوتے ہیں رہم دل سچ بولنے کی عادی ہوتے ہیں لڑائی جگڑا کرنے میں پہل نہیں کرتے اور دوسروں کے معاملات کو بہتر انداز میں سل جانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں محمد نام کے بچے لونگ اور کیرنگ ہوتے ہیں اس نام کے بچوں کے چہروں پر قدرتی سکون اور مطانت ہوتی ہے ہونٹوں پر مسکراہت چھپی ہوتی ہے جس وجہ سے محمد نام کے بچے پرکشش دکھائی دیتے ہیں محمد نام کے لڑکے ذہین ہوتے ہیں یہ لوگ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پکارا جائے تو دروشری پڑھنا افضل ترین ہے وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو مجھ پر ایک بات دروشری پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر دس بار رحمت نازل فرماتا ہے اس لئے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پکارا جائے تو دروشری پلازمی تلاوت کریں یہ تھی اس ببرکت نام کی مختصر سی انفرمیشن اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں شکریہ اللہ حافظ